خوفناک جنگل کے بلکل درمیان میں ایک وچر اور یہ خوفناک مونسٹر کے درمیان میں لڑائی دکھائی جا رہی ہے مونسٹر بہت ہی زیادہ طاقتور تھا کسی کا بھی اس سے لڑنا ممکن نہیں تھا پر جب یہ مونسٹر وچر کو غصہ دلاتا ہے تو وچر کی جادوی شکتیاں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں کالی ہو جاتی ہیں پر اپنے حصے کی یہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس مونسٹر کو ختم کر کے اپنے گھوڑے پر رکھ کر شہر لے آتا ہے جہاں اسے ایک جادوگر ایک لڑکی کو مارنے کا کام دیتا ہے لیکن وچر نے اسے مارنے سے منع کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا کام صرف مونسٹر کو مارنا ہے اور انسانوں کو ان خطرناک مونسٹر سے بچانا ہے اسی کام کی ہی اسے پیسی بھی ملتے تھے وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو بچاتے بچاتے اب انہی کو مارنے کا کام نہیں کر سکتا جس پر جادوگر اسے جواب دے رہا تھا تم اسے ایک عام انسان سمجھ کر غلطی کر رہے ہو وچر وہ سورج گرہن کے وقت پیدا ہوئی ہے ایسے وقت میں پیدا ہوئی لڑکیاں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور لیے اندھی دنیا سے طاقتیں ملتی ہیں وہ سب کی نظر میں تو بالکل ایک عام انسان کا روپ لگتی ہیں لیکن لوگوں کو سرعام قتل کرنا ان کو مارنا ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں جس لڑکی کی جادوگر بات کر رہا تھا اس کے بارے میں پوری شہر میں یہ غفناک باتیں اسی نے پھینائی تھی جادوگر نے کئی بار اسے مارنے کی کوشش پہ کی تھی اور اب یہ لڑکی اسی جادوگر سے بدلان لینا چاہتی ہے اسے مار کر اس کام کے لیے اس نے بھی ویچر سے ہی بات کی ہے کیونکہ ویچر ایک طرح کا باؤنٹی انڈر ہے جو پیسے لے کر کسی کو مارتا ہے وہ انسانوں کو نہیں صرف مونسٹرز کو مارتا ہے ویچر اور وہ لڑکی یہاں جنگل میں کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں اور وہ لڑکی اس صبح کو ویچر کو دھوکہ دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے جس کا پیچھا کہتے ہوئے ہم ویچر شہر میں آتا ہے جہاں وہ لڑکی ویچر سے اپنی بات منوانے کے لیے ایک بچے کی گردن پر تلوار رکھ کر ویچر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے چھوٹی بچے کو بچھانے کے لیے وہاں فائٹ شروع ہو جاتی ہے ویچر میں بہت پاورز ہیں وہ بہت تیزی اور مہارت سے لوگ کو مار رہا ہے کسی کو اپنے تلوار سے گراتے ہوئے تو کسی کو اپنی ہی تلوار سے زخمی کرتے ہوئے ایک آدمی کی گنے میں تلوار ڈال کر وہ اسے گراتے ہوئے ایسی سب کو مارنے کے بعد اس کا سامنا اسی لڑکی سے ہوا تھا جو اسے جادوگر کو مارنے کا کہہ رہی تھی اور آخر اس سے نہتے لڑکے وہ لڑکی اسی کے ہاتھوں میں مر جاتی ہے جادوگر جو ویچر سے اس لڑکی کو مروانا چاہتا تھا وہ تو کافی خوش تھا حالانکہ ویچر خود ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سان کو مارنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کیونکہ پہلے ہی ویچر کو بسند نہیں کرتے تھے اب ویچر کو اور بھی برا بھلا کہنے لگے تھے حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ویچر نے تو ایک معصوم لڑکی جان مچائی ہے اور ایک خطرناک لڑکی گھومانا ہے یہی وجہ تھی کہ وہ اب خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا ایک نئے سین میں کہان ہی ہے ایک شہسادی ہی جسے اس کی گھرینڈ مانی پالا ہے کیونکہ بچپن میں ہی اس کے موم ڈیٹھ کی دیتھ ہو گئی تھی پر خیر کوئی بات نہیں اس نے اب تک ایک آنشان زندگی گزاری ہے اس کی خوشیوں میری یہ زندگی اور اس دن مسئیبت پھر ہی زندگی میں بدل گئی تھی جس سے ان کے کنگڈم پر نیلف کارڈز کا یعنی ان کے دشمنوں کا حملہ ہوا تھا اور ان کی فوج کم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہار جاتے ہیں یعنی کنگڈم آف سینٹرا اب ہار چکا ہے اب گرینڈ مان کو جو کہ اس کنگڈم کی کوئین ہیں ان کو بہت مشکل سے چھپا کر کیسل میں نہ آجاتا ہے وہ بلکل مرنے کی حالت بھی ہیں اور مرتے مرتے وہ شہزادی سے کہتی ہیں جھاو چھا کر ویچر کو ڈھونڈو وہی تمہاری منزل ہے ان کی اس بات کا کیا مطلب تھا یہ تو آگے پتہ چل جائے گا پر خود یہاں گرینڈ مانی کھرکی سے چھلانگ لگاتی تھی انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا اور دوسری طرف شہزادی بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی پر اسے بھاگتے ہوئے اس کے دشمنوں نے دیکھ لیا تھا وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب ایک میدان میں آ کر شہزادی دکھاتی ہے اپنے اندر کی طاقت وہ اتنا زور سے چلاتی ہے کہ زمین دنمیان سے آتی ہو گئی تھی ایسے دشمنوں کے لوگ دوسری طرف رہ گئے تھے اور وہ ان سے بچ گئی تھی سین چینج ہوتا ہے جہاں ایک لڑکی ہے ینفر اسے کوئی بیمانی تھی جس کی وجہ سے اس کے بارڈی خراب دیکھتی تھی وہ اچھی طریقے سے چل پھر نہیں سکتی تھی ایسے میں وہ اپنی فیملی کے لیے بلکل نہ کارا تھی یعنی کسی کام کی نہیں تھی اس کے فادر ایک پک سے کم قیمت میں اسے ایک جادو گرنی کو بیچ دیتے ہیں جو اسے لگر آتی ہے ایک جادوی سکول میں جہاں انفر کو سیکھنا تھا جادو اپنی بیمانی کی وجہ سے وہ اچھی سٹورنٹ تو نہیں تھی لیکن اس کے اندر جو کچھ کر دکھانے کا جذب تھا وہ کام آ رہا تھا اسے کبھی کسی نے پیار نہیں کیا تھا سب نے ہمیشہ اسے کم تر سمجھا تھا اور اسے اسی سب سے اپنے آپ کو کچھ بنانا تھا ایک دن وہ ایک خوفیہ جگہ پر اپنے ماسٹر کے ساتھ اپنے کچھ ساتھیوں کو دیکھتی ہے جو جادو اچھے سے نہیں کر پا دی تھی اسی لیے ماسٹر جادو گرنی انہیں ہیلز بنا کر پانی میں پھینک رہی تھی ینفر کو وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا اسی لیے اب ان کا کام صرف اسکول کی طاقت بڑھانے جتنا ہے یہاں وہ ینفر سے کہتی ہیں کہ تمہیں وہ بات ہے جو تمہیں آنکے لے جائے گی تم اس دنیا کو بہت کچھ دے سکتی ہو ہاں ویچر کو ملتا ہے ایک پلیسلر کا جسے ایڈونچرز بہت پسند ہیں اس کی زندگی میں ایڈونچرز کی سوا کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے وہ ویچر کے ساتھ مل گیا ہے یہ بھی اس کے لیے ایک ایڈونچر ہی ہے ان دو لوگا آگے سامنا ہوتا ہے ایک شیطان سے جس نے اپنے ایک ہی اچانک کی حملے سے ویچر کو دور گرا دیا تھا ویچر اور اس کے ساتھ ہی کو ایلپس لیپ پکڑ لیا تھا ایلپس کے ساتھ انسانوں نے ہمیشہ ہی بہت برا کیا تھا بہت سے ایلپس کو انسانوں نے پکڑ کر مار دیا تھا یہ جانے بغیر کہ کتنی ہی بری شکتیوں سے یہ ایلپس انہیں بچا کر رکھتے ہیں وہ ویچر کو انسان سمجھ کر مارنے چاہ رہے تھے پر تب ویچر کہتا ہے میں جاندہ ہوں کہ انسان بہت بری ہیں وہ مجھ سے بھی نفرت کرتے ہیں حالانکہ میں تو ان کی بنائی کے لیے مونسٹرز کو مارتا ہوں اسی لیے انہوں نے ویچر کو زیادہ کچھ کیے بغیر ہی چھوڑ دیا تھا انہیں ویچر کو مارا وغیرہ نہیں تھا ویچر کی اتنی اچھائیاں جاننے کے بعد یہاں اس کے ساتھ ہی پلان کرتا ہے کہ کچھ تو ایسا کیا جائے جس سے اتنے اچھے ویچر کو انسان اچھا ہی سمجھے نہ کی برا اس کام کے لیے وہ ایک بناتا ہے گانا اور گانے کے ذریعے اس نے یہ بات مشہور کرتی تھی کہ کیسے ویچر نے بہت سے ایلپس کو مار کر انسانوں کو بچ جایا ہے وہ لڑکا جانتا تھا کہ انسان ایلپس کو بھی پسند نہیں کرتے اسی لیے تھوڑا چھوڑ تو منتا تھا اس کا پلان کام کر جاتا ہے اور انسان دیکھتے ہی دیکھتے اس سے اچھا سمجھے لگتے ہیں اب ویچر جاتا ہے ایک نئے جگہ پر جہاں ایک مونسٹر نے لوگوں کا جشینہ حرام کیا ہوا ہے اس سے یہاں کا ایک بہت مشہور ویچر پہلے سے ہی لڑا تھا پر وہ بھی ناکام تھا اب ہمارا مین کریکٹر ہمارا ہیرو ویچر وہاں جاتا ہے وہ یہ کام پورا کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ کے باقی ویچر کبھی پورا نہیں کر پائے تھے اسے اس شہر کی ویچر لڑکی سے ملوایا چاہتا ہے جو اس کے اس کام میں مدد کرنے والی تھی ویچر چاند پاتا ہے کہ یہ مونسٹر کوئی اہم مونسٹر نہیں ہے اس مونسٹر کو پیدا کرنے والی یہاں کے کنگ کی بہن ہے جس کی موت ایک کرس کی وجہ سے ہوئی تھی مرتے وقت اس لیڈی کے پاس ایک بیبی ہونے مارا تھا جو کہ کرس کی وجہ سے ایک مونسٹر بن گیا تھا پتا چلتا ہے کہ وہ بیبی کنگ اور اس کی بہن کا ہی ہے یہاں کنگ ویچر سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے مونسٹر کو مارنے سے اچھا تو اس کا کرس ختم کر دو جس کی وجہ سے وہ مونسٹر بنی تھی ویچر مان تو چاہتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں پیسے تھوڑے سے آتا لوں گا اب اس لڑکی کا کرس ختم کرنے کے لیے ویچر سرچ کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ کی بہن کو بادشاہ کا خاص آدمی پسند کرتا تھا کیونکہ وہ اسے کبھی نہیں مل پائی تھی اس لیے اسی نے بادشاہ کی بہن کو کرس ہی نہیں شراب دیا تھا جس انسان نے کرس دیا تھا اسی کی مدد سے اس کرس کو توڑا جا سکتا تھا اب ویچر اور اس کی ساتھی ویچر کرس کو توڑنے کا طریقہ ڈھون لیتے ہیں اور آخر پوری رات مونسٹر سے لڑ کر صبح ہونے پر اس نے مونسٹر کا کرس اتم کر ہی دیا تھا اب دکھایا جاتا ہے ینفر کو جس کا ایک دوست ہے سکول میں اس کی زندگی کا وہ پہلا انسان جس نے اسے پیار اس کی ساری کمیوں کو بھلا کر اسی لیے وہ اسے سارے سیکرٹس بھی بتا دی ہیں ینفر اسے یہ بھی بتا چکی تھی کہ اس کی اندر ایک ایلف کا خون ہے جنہی وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایلف بھی ہے اور تھوڑی سی ایلف ہونے کی وجہ سے اسے یہ بیماری تھی اور اب وہ لڑکا بھی ینفر کو دھوکہ دے دیتا ہے وہ اپنے ٹیچر کو جا کر ینفر کے بارے میں سب سچ بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے اب جہاں ینفر کو ایک اچھے کنگڈم میں ان کی روائل ویزر تینی ان کی بڑی جادو کرنی کے طور پر بھیجا جانا تھا پر اب کہ وہ تھوڑی سی ایلف ہے اور انسان ایلف سے نفرت کر دی ہیں اسے سب سے برے کنگڈم بھیجنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ساہر سی بات ہے ایک جادو کر کے طور پر اس وقت میں ہر ٹنگڈم کے پاس اپنا ایک جادو کر ہوتا ہے اس دوکے کی بدلے میں ینفر نے اس لڑکس دوستی توڑ دی تھی دکھا جا رہا تھا کہ اب وہ ایک پوری جادو کرنی بن چکی ہے جس کا فائدہ اسے یہ تھا کہ وہ آج اپنے آپ کو جتنا خوبصورت بنانا چاہتی ہے وہ بنا سکتی ہے لیکن اگر اسے خوبصورت بننا تھا تو اسے ہی ایک قربانی دینی تھی وہ اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی اس سب کے بعد ایک حسین ایک بلکل نئی ینفر دکھائی چھو رہی ہے ہمیں جو پارٹی میں آتی ہی ایک بڑی اسے کینگ پر اپنا جادو چلاتی ہے جس سے کہ اس کینگ نے اپنے کینگڈم کی وزرڈ کے طور پر یعنی جادو کرنے کے طور پر ینفر کو چن لیا تھا سین کٹ ہو کر ہمیں ویچر کو دکھا جاتا ہے چونکہ ایک کینگڈم کی پارٹی میں آیا ہے یہ وہی کینگڈم آف سینٹرو ہے جسے سیزن کے سٹارٹ میں ہم نے تباہ ہوتے دیکھا تھا پر اب یہ کینگڈم کافی اچھی حالت میں دکھایا جا رہا تھا اور یہاں گرینڈ ماہ بھی پہلے سے جوان نظر آ رہی ہیں اوکے تو اس کی میسٹری یہ ہے کہ دیچھے کی دنیا میں کچھ ٹائم لائنز چھو رہی ہیں اور یہ ٹائم لائنز تب کی ہے جب اس کینگڈم میں گرینڈ ماہ کی ہوتی یعنی وہ شہزادی پیدا نہیں ہوئی تھی اب دوبارہ یہ ہے پارٹی کا سینگ جہاں جوان گرینڈ ماہ ہے یہ اصل میں شہزادی کی موم کی انگیجمنٹ پارٹی ہے یعنی گرینڈ ماہ کی بیٹی کی اور تب یہاں آ جاتا ہے شہزادی کی موم کا فور فرینڈ جو کہ اس سے شاہدی کرنا چاہتا ہے وہ انگیجمنٹ کو جیسے ہی روکنے کا کہتا ہے تو گرینڈ ماہ کو غصصہ آ گیا ہے وہ یہ نہیں دیکھ چکتی کہ ایک ہیلومٹ پینا آدمی آگر ان کی بیٹی کی انگیجمنٹ خراب کر دے اس انسان کا ہیلومٹ اتارا جاتا ہے تو یہ ایک ہیج ہوگ ہے جسے دیکھتے ہی گرینڈ ماہ نے اسے مارنے کا حکم دے دیا تھا سلائی گا سپیس تب یہاں ویچر انٹری کرتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہی ہے جو کسی کرس کی وجہ سے ایسا دیکھ رہا ہے سب کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی جس کی انگیجمنٹ ہے یعنی گرینڈ ماہ کی بیٹی وہ بھی اس ہیج ہوگ سے پیار کرتی تھی لڑکا گرینڈ ماہ سے کہتا ہے کہ میں نے کینگ کی جان بچائی تھی ایک بار اور آپ کے law of surprise کی وجہ سے میں کچھ بھی مانگ سکتا ہوں اور میں آپ کی بیٹی کو مانگنا چاہتا ہوں یہ ستی ہی گرینڈ ماہ اسے میں جیسے ہی اسے مارنے لگتی ہیں تو یہاں گرینڈ ماہ کی بیٹی بہت زور سے چلاتی ہے پلکل ایسے ہی جسی سیزن کے سٹارٹ میں اس کی بیٹی چلائی تھی یعنی گرینڈ ماہ کی پوتی kingdom of centra کی شہزادی اس کے چلیانے سے سب دور شاکر گلے تھے اور گرینڈ ماہ کی بیٹی کی اس لڑکے کو پیہار سے کس کرنے پر اس لڑکے کا کرس ٹور جاتا ہے اور وہ ایک ہیج ہوگ سے ایک پیارے سے لڑکے میں بدل جاتا ہے اب گرینڈ ماہ بھی ان کی شادی کے لیے مان گئی تھی اب وہ لڑکا یعنی ہیج ہوگ جس کے جان ویچر نے بچھائی تھی وہ ویچر سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارا کرسدار ہوں لیکن ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے بہرانی بات اس ٹائم لائم کا سین دکھا جا رہا ہے جب شہزادی کو اس کی گرینڈ ماہ نے ویچر کو ڈھوڑنے کا کہا ہے راستے میں بھاگتے ہوئے ایک لڑکا اسے ملتا ہے جو اپنا ریٹ اسے کھانے کی طور پر دیتا ہے یہ لڑکا ایک ایلف ہے کیونکہ اسے ایک جادوی جنگل میں لکھایا ہے اب دکھایا جاتا ہے ینفر کو کیونکہ ایک روائل ویزرڈ کینی بڑی جادو کرنی بند کر کسی دوسرے کینگڈم میں جا رہی ہے لیکن وہ جتنا ایکسائٹنگ جتنا مزے کا ان ساری چیزوں کو سمجھ رہی تھی یہ سب ویسا کچھ بھی نہیں تھا تبھی کینگ اپنی خطرناک سی وائف کو مارنے کے لئے ایک جادوی بد لے کر آتا ہے یہاں ینفر کے لئے کچھ اچھی سچویشن تھی اسے اپنی جادو کا استعمال کرنے کا موقع مل رہا تھا وہ یہاں لڑکی کو یعنی کھوین کو بچانے کی بشا اس کے بچے کو بچانا چاہتی ہے لیکن لڑائی کی آخر تک وہ بھی مر جاتا ہے جن کے ساتھ وہ کنگنم جا رہی تھی وہ سب تو مر گئے تھے یہ جوب اس کے لئے ختم ہو گئی تھی اب وہ کیا کرتی اس سب کے لئے وہ اپنا عام بزنس شروع کر دیتی ہے جس میں وہ لوگوں کے لئے چاہ دو کر کے ان سے پیسے لیتی تھی نکھا جاتا ہے بچانوں کے ساتھی کو جن کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک چہراغ ملا ہے جس سے نکلا ہوا چھینی بچان کے ساتھی پر حاملہ کر دیتا ہے اور وہ لوگ اس کا علاج کروانے کے لئے اسے ینفر کے پاس لے کر آتے ہیں جو بچان کے ساتھی کو ٹھیک تو کر دیتی ہے اور جس جن نے اس پر حاملہ کیا تھا اب ینفر اس جن کو قید کر کر اپنی وہ کمی دور کرنا چاہتی تھی جو حسین بننے کے بدلے میں اسے ملی تھی لیکن اس سب میں اس کی جان کو خطرہ تھا یہاں ویچر جسے چانس ملا تھا اپنی وشس پوری کرنے کا وہ اپنی وش کو یوز کرتا ہے یعنی فرقی چاند بچانے کے لئے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا کافی سال گزر چاہتے ہیں یہاں پر ملتا ہے ویچر کو ایک اورڈ من جو اسی ایک کمپیٹیشن میں سن لینے کو کہہ رہا تھا اہلے پہلے تو اسے اس عجیب سے ڈریکن کو مارنے کے کمپیٹیشن میں بلکل دلچسپ ہی نہیں تھی لیکن جب وہ کافی سالوں پات یہاں پر یعنی فر کو دیکھتا ہے جو کہ اس کمپیٹیشن میں ہی تھی تو اسے دیکھر وہ بھی اس کمپیٹیشن میں آنے کے لئے مان گیا تھا یعنی فرڈ ڈریکن کو مار کر اس کا ہارٹ لینا چاہتی تھی جس سے وہ اپنی کمی کو پورا کر سکے کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی اور ویچر اس سے کہتا ہے اوہ کمون تمہاری ابھی تک وہ بچوں گلی سوچ ہے باتو ہی باتوں میں اب آخر ان دونوں نے یہ بات مان نہیں لی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کہتے ہیں اب اگلی دن وہ لوگ ایک ٹیم بناتے ہیں اور ڈریکن کو مارنے کے کمپیٹیشن کے لیے نکلتے ہیں یہاں ان کا اور ساتھی جس کو لگتا تھا کہ وہ ایک شورٹ کر جانتا ہے ڈریکن تک جانے کا ان لوگوں کو ایک خوفناک پہاڑے تک لیایا تھا جہاں سے گر کر وہ خود ہی مار جاتا ہے تب ہی ویچر دیکھتا ہے کہ ڈریکن جسے انہیں مارنا تھا وہ تو پہلے سے ہی مر چکا ہے اور تب ہی یہاں ایک گھولٹن ڈریکن اوٹا ہوایا تھا یہ کوئی اورڈ ہی بلکہ وہ ڈریکن ہی تھا چوک کی میل ڈریکن تھا اس نے اپنے ایک کو بچانے کے لیے ہی یہ سارا کمپیٹیشن کا ڈراما کیا یہاں وہ ویچر کو اپنا ایک بچانے کا کام دیتا ہے جس کام کے لیے ہی شینفر اور ویچر مل کر پاکی لوگوں سے لڑتے ہیں وہ لوگ ایک میجکل قس کرتے ہیں جس کی بتا سے سارے کی سارے لوگ چاتھوی طور پر وہاں سے دور کر چکے تھے اور وہ ڈریکن شینفر کو بتاتا ہے کہ تم نے جو باتیں سنی ہیں کہ ڈریکن ہارٹ سے تم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے باتوں باتوں میں یہاں یینفر اور ویچر کے درمیان بھی بحث ہو گئی تھی اور وہ لوگ اس بار بھی ایک دوسرے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سین اپکٹ ہوتا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے سیزن کے سٹارٹ کا سین جہاں شہزادی اصل میں کھیل رہی تھی اب لاؤ آف سرپرائز کی وجہ سے یہ لڑکی ویچر کو ملنی تھی یہی بچہ تھی کہ سیزن کے سٹارٹ میں گرینڈما نے شہزادی کو ویچر کو ڈونڈ کر اس کے ساتھ جانے کو کہہ دیا تھا لاؤ آف سرپرائز کی وجہ سے ویچر شہزادی کے پاس آیا تھا اور اس کی گرینڈما ویچر کو شہزادی سے ملنے نہیں دیتی اور ویچر کو کہت کر دیتی ہیں جن پر بھی اسی سکول میں آتی ہے جہاں سے اس نے جادو سیکھا تھا یہاں کے لوگ اب باتیں کریں ہیں وہی سین اور وہی جنگ ہے جہاں سے سیزن سٹارٹ ہوا تھا اس سکول کے سارے جادوگر kingdom of centra کی مدد نہیں کرنا چاہتے مگر ینیور اس کی ٹیچر جس نے اسے میجک سکھایا تھا جو اسے اس میجکل سکول تک لے کر آئی تھی اور ایک ٹیلر کی kingdom of centra کی مدد کرنے کو تیار تھی اصل بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ نیلف گارڈین شہزادی کے پیچھے ہیں اچھ تو ایسی اس میں طاقت ہیں جسے لینے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے اب جنگ شروع ہو چکی ہے kingdom of centra ہار رہا ہے پیچھر جو کہ جیل میں تھا وہ باہر نکل آیا تھا وہ اکیلے ہی لوگوں سے لڑتے ہوئے شہزادی تک پہنچا چاہتا ہے پھر کچھ ٹائم بعد نیلف گارڈین نے شہزادی کو پکڑ لیا تھا پھر جس کی طاقتوں کے لیے لوگ اس کے پیچھے تھے وہ اتنی آسانی سے کسی کیا آپ کیسے آسکتی تھی وہ زور سے چھت آتی ہے اتنا زور سے کہ وہاں آنکھ رکھ جاتی ہے سمین ہلنے لگتی ہے اور اس کی صرف ایک چیخ سے یہاں کے ساری لوگ مر گئے تھے اب وچھر جو کہ شہزادی کے پیچھے ہی تھا راستے میں وہ دیکھتا ہے ایک آدمی پر منسٹر نے حملہ کیا ہوا ہے اب وہ ایک وچھر ہے چونکہ منسٹر کو مارنے کا کام کرتا ہے تو یہاں اورڈ بین کے مدد کرنا اس کا کام تھا لیکن ساری سے لڑائیں میں وہ زہریلا منسٹر اسے ایک گارٹ لیتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے وہ آدمی جس کی وہ مدد کر رہا تھا وہ وچھر کو اپنی گارٹ میں لے کر اپنی گھر کی طرف چل دیتا ہے اور یہاں آتی ہیں اسے اپنے پاسپ کے وی این جب اس کی موہم نے اسے ایک وچھر بننے کے لیے اکھیلا شور دیا تھا یہاں ینیفر جو اصل میں نلف گارڈینز کو پسند نہیں کرتی اسے لیے وہ کینگڈم آف سینٹر کی مدد کر رہی تھی بچانے کے لیے اس نے اب اپنے ساتھ بہت سے اور شادوکروں کو بھی ملا لیا تھا ایک ایک ویزرٹ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے جھادو سے پچاس لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا دکھائی جاتی ہے نلف گارڈز اور اچھے ویزرٹ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی لائے جس میں نلف گارڈین کے برے شادوکروں کے پاس ایسی طاقت تھی اب یہ تو جیسے سارے اچھے ہیروز کے لیے امتحان تھا وہ تو آر رہے تھے اس ٹائم میں لیکن یین فر ہائن نہیں مانتی اور ایک جلدی ہوئے کیسل سے آگ لے کر اپنے دشمنوں کو چلا دیتی ہے یہاں شیزادی جس نے چلا کر سارے لوگوں کو گیرا دیا تھا سارے جاتو کے بعد وہ خود بھی بے ہوش ہو گئی تھی اور یہاں اس کی ایک عورت مدد کرتی ہے اور اسے اپنے گھر لے آتی ہے لیکن شیزادی کو یہاں نہیں رہنا تھا وہ ہوش میں آتی یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور تب ہی آدمی ویچھر کو لے کر اسی گھر میں آتا ہے جہاں پہ پہلی شیزادی تھی اصل میں جس عورت نے شیزادی کی مدد کی تھی اور جو آدمی ویچھر کو یہاں پر لے کر آیا تھا وہ دونوں ہسپنڈ وائف تھی وہ وائف اوڈ مین کو یعنی اپنے ہسپنڈ کو جیسے ہی اس لڑکی کے بارے میں بتاتی ہے جس کی اس نے مدد کی تھی یعنی شیزادی کے بارے میں کہ وہ ایک جنگل میں چل گئی ہے تو ویچھر ان کی باتیں سن کر جنگل میں جاتا ہے اور یہاں فائنلی اسے مل جاتی ہے شیزادی یعنی کہ دونوں کو دونوں کی منزل مل گئی تھی جیسا سیزن کی شروع میں شیزادی کی گرینڈ ماں نے اسے کہا تھا کہ ویچھر کو ڈھونڈو وہی تو بھاری منزل ہے ملتے ہی شیزادی کو ایک ویعن آتا ہے جس کی چلتے وہ ویچھر سے یعنی فرقہ پوچھتی ہے چونکہ جہادو کی وجہ سے اصل میں مر گئی تھی اور آخیر اس مسٹری کے ساتھ کہ اتنے بڑے ویچھر کا اس چھوٹی سی شیزادی سے کیا ریلیشن ہوگا یہ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے